جی علی بی اگلا سوال ہے دین اسلام میں رشتہ داروں سے صلح رحمی کا بہت سختی سے حکم ہے لیکن بعض اوقات کسی رشتہ دار کی زبان سے یا اس کے غلط روئیے سے بہت تکلیف پہنٹی ہے تو کیا ایسی صورتحال میں بدغبانی غیبت اور فساد سے بچنے کی خاطر کتہ رحمی کر سکتے ہیں کتہ رحمی تو کیٹیگوریکلی نہیں کر سکتے یہ تو سیدھی بات ہے باقی ان تکلیف کا مسئلہ ہے تو یہ تکلیف یہ تو عزمائش ہے بھوک سے بھی اللہ نے عزمانہ ہے آپ کو جان اور مال میں نقصان سے بھی عزمانہ ہے الٹی میٹلی اللہ تبارک و تعالی نے چیک کرنا ہے کہ کون لوگ سبر کرنے والے ہیں تو یہ عزمائش تو اللہ تعالی نے رکھی ہے لہذا دنیا چونکہ عزمائش ہے اس لیے اس میں آپ ان چیزوں کے لیے تیار رہیں ان چیزوں کو بنیاد بنا کے قطع رحمی نہیں آپ کر سکتے ہیں قرآن پاک میں سب زیادہ جن چیزوں کی مضمت آئی ہے ان میں سے ایک قطع رحمی ہے اور اللہ تعالی نے اپنے مجرمین کی نشانی بتائی ہے وہ رحمی رشتوں کو توڑتے ہیں گمراہوں کی نشانی بتائی ہے کافروں کی نشانی بتائی ہے ناشکروں کی نشانی بتائی ہے حتیٰ کہ بخاری مسلم میں عدیث ہے نبی الاسلام فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالی نے سیلہ رحمی کو پیدا کیا تو فرمایا جو تجھے جوڑے گا میں اسے جوڑوں گا اور جو تجھے کاٹے گا میں اسے کاٹ دوں گا سر یہ بہت بڑی بات ہے حتیٰ کہ صحیح مسلم میں عدیث ہے کہ ہر جمعہ رات اور پیر کے دن اللہ تعالی کے حضور نام اعمال پیش ہوتے ہیں اور جب وہ نام اعمال پیش ہوتے ہیں تو اللہ تعالی ہر اس شخص کی مغفرت کر دیتا ہے جس نے شرک نہیں کیا ہوتا اثر نماز چھوڑنے والا بھی شرک کرنے والا ہے کیونکہ صحیح مسلم میں عدیث ہے بندنے کے شرک اور اس ایمان میں فرق نماز ہے یہ نوہ سمجھیں کہ میں شرک نہیں کرتا نماز بھی نہیں پڑتا تو سوائے اس شخص کے جو شخص کسی بھائی سے کینا رکھتا ہو یا وہ کسی کے ساتھ اس کی نرازگی چل رہی ہو حتیٰ کہ اللہ تعالی ماتھا ہے اس کو پوسٹ مون کر دو جب یہ راضی ہو جائے پھر میں اس کی بکشش کا فیصلہ کروں گا بخاری اور مسلم دونوں میں عدیث ہے کہ نبیل اسلام نے فرمایا کسی شخص کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ تین دن سے زیادہ اپنے بھائی سے نراز رہے لیکن اس میں ایک exception ہے خاند کی بیوی کے معاملے میں وہ بدعود میں ایک عدیث ہے کہ ایک دفعہ نبیل اسلام کی بیوی سیدہ زینب نے سوکن تھی چکے تو سوکنوں کا آپس میں وہ معاملہ تو رہتا ہے سیدہ صفیہ کیونکہ وہ یہودیوں نسل تھی مسلمان تو ہو چکی تھی لیکن ان کی نسل بنی اسرائیل تھی تو ان کا ایک سفر کے دوران اونٹ بیمار ہو گیا تو حضرت زینب کے پاس دو اونٹ تھے تو نبیل اسلام فرمایا کہ یہ تم صفیہ کو دے تو تو انہوں نے آگے سے کہہ دیا میں اس یہودوں کو نہیں دوں گی اللہ حکم یعنی تو نبیل اسلام اتنے غصے میں آئے کہ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ نبیل اسلام نے تین مہینے تک جو ہے نا وہ ان کے ساتھ صحبت نہیں کی ہے تین مہینے اور مہینے انہوں نے بتایا ہے اور وہ حرمت والے مہینے تھے ٹھیک ہے تو ذلہجہ اور محرم اور پھر وہ کہتے ہیں بلکہ وہ شاید ریبیلبل تک بھی اس کا ذکر موجود ہے کہ یعنی تین مہینے آلموسٹ تھے کہ آپ علیہ السلام نے ان سے کلام نہیں کیا کہ تم نے اتنی سخت بات کر دی ہے یعنی عیب جوئی والا معاملہ ہوا تو خامد اپنی بیوی سے نراز ہو سکتا ہے یعنی اس بات پہ نہیں کہ اس کو روٹی لیٹ کر دی ہے اس نے اس طرح کی باتوں میں تو وہ نراز تو خامد کم ہی ہوتے ہیں جو دینی معاملات میں کہ تم نے فلان کی برائی کیوں کی ہے میں تو اللہ کا شکر ہے کہ نراز ہونے تک تو میری جرت نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ میں کسی کی برائی نہیں سنتا ہوں چاہے میری بیوی کر رہی ہو تو جتنی مرضی کوئی کسی میں عیب ہو تو میں پھر کہتا ہوں اس میں یہ پوزیٹیو چیز بھی ہے اس کو دیکھو کیونکہ دنیا میں کوئی شخص پرفیکٹ تو کوئی نہیں ہے جو یہ باتیں کر رہا ہوتا ہے اس سے پوچھے کیا تم پرفیکٹ ہو تمہارے اندر کوئی عیب موجود نہیں ہے قرآن پاک میں اس لیے آئے کہ جو بیوی ہیں تمہارے دل سے اتر جائیں ان کے ساتھ گزارا کرو اگر کئی خامیاں ان کے اندر ہیں تو ان میں کئی خوبیاں بھی موجود ہوں گی جو تمہارے اندر نہیں موجود سورہ نساہ کے اندر آتی یہ ڈیٹیل تو یہ ازمائش ہے اس کو چلائیں البتہ اگر معاملات ایسے ہو جائیں کہ آپ کو لڑائی جھگڑے کا اندیشہ ہو جائے تو آپ قطع تعلقی تو نہ کریں لیکن اپنے حالات کو ریزرو کر لیں کہ صرف خوشی گمی کے موقع میں ملیں اور آگے بیشے نہیں کیونکہ تو قرآن حباب میں ہے الفتنہ تو اکبر اکبر من القتل یعنی جو فتنہ ہے وہ قتل سے بھی بڑھ کے ہیں اگر آپ کو خطرہ ہے کہ فتنہ کھڑا ہو جائے گا لیکن یہ آپ نے فیصلہ خود کرنا ہے سر میں نے نہیں آپ کو بتانا کہ آپ یہ فتنے کی آڑ میں دونوری کر رہے ہیں کہ نہیں خوشی گمی میں پھر بھی شریک ہوں ایک دلی رشتہ ٹھیک ہے وہ آپ کا حق ہے آپ چھوڑ سکتے ہیں لیکن خوشی گمی میں ضرور شریک ہوں تاکہ آپ اللہ کے لئے اور اس کی ایک میں آپ کو مثال دیتا ہوں سورہ نور کے اندر آتا ہے مستہ ایک صحابی تھے بدری سیدہ عائشہ پہ تومن لگانے والوں میں وہ بھی شامل تھے اور حضرت ابو بکر کے وہ رشتہ دار تھے حضرت ابو بکر نے ان کے مہینے کا خرچہ اٹھایا ہوا تھا جب ان کی بیٹی پہ تومن لگئی سب سے پہلے انہوں نے خرچہ پانی باند کیا بلکل جسٹیفائی تھا انسان ہیومن نیچر ہے قرآن میں آیات نازل ہوگی کہ اگر یہ اللہ کے لئے کر رہے تھے تو دوبارہ سٹارٹ کرو آئے 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 سر اس سے ڈاڈی مثال کوئی نہیں ہے کہ کوئی شخص آپ کی بیٹی پہ تومن لگائے اور وہ بیٹی عام نہیں نبی کی بیوی ہو لادلی بیوی ہو اس پہ جو بندہ تومن لگا رہا ہے اس کا وظیفہ بھی اللہ کہہ رہا ہے بانگنی کرنا میری نسبت دیکھنی ہے ذاتیات نہیں دیکھنی اسی لئے سر ہم کہتے ہیں کہ آپ لوگ فرقوں کی محبت میں ایک دوسرے کے ساتھ سلام دعا چھوڑ دیتے ہو آپ یہ دیکھو کہ یہ شخص اللہ سے اس کے نبی سے محبت کرتا ہے آپ کے بابے کے ساتھ اگر اس کو اختلاف ہے تو آپ کا بابا تو دین نہیں ہے دین تو اللہ رسول آخرت قرآن ہے آپ کا فرقہ تو دین نہیں ہے فرقے کے اندر دین نہیں ہے دین میں ایک فرقہ چیز ہے تو ہمیں نسبت یہ دیکھنی چاہیے تو اگر آپ کو یہ خدشہ ہو تو خوشی غمی میں ضرور شریک ہوں لیکن زیادہ ایکسٹرانی ایکٹیوٹیز میں اگر آپ کو خطرہ ہے کہ شریک ہونے سے پھر باتیں نکلنا شروع ہوگی اس کو بالکل آپ آوائیڈ کریں لیکن قطع تعلقی کا جیسچر بھی کبھی کسی کو نہ دیں یعنی ہمارے ساتھ بھی ایسے معاملات میں اپنے اکثر میں اپنی مثال اس لیے دیتا ہوں اس دین نہیں کہ میں نے آپ اس کے بعد کوئی چندہ بھٹورنا ہے کوئی اپنا کوئی مرید آپ کو کرنا ہے یعنی میرے ہی اتنی سخت طبیعت ہے اس کے باوجود میں دین کو فالو کر رہا ہوتا ہوں میرے جو خلاف تقریریں کرتے ہیں اور پورے پورے جمعے پڑھاتے ہیں اور میری غیر مجودگی میں مرتد کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں میں ان کے بیچے نماز بھی پڑھ رہا ہوتا ہوں جیسے ہی سامنے آتے ہیں میں سلام بھی کرتا ہوں اور کبھی میں نے ان کو آوائیڈ نہیں کیا کہ اس کو سلام کرنا ہی نہ پڑے میں سائیڈ سے نکل دوں وہ سائیڈ سے آپ خبتی اور جنونی بندے بن جائیں گے اگر آپ ہر بندے سے نفرت کرنا شروع کر دیں گے میں جب ایسے لوگوں کی آخرت کے اوپر نظر ڈالتا ہوں نا تو پھر مجھے ترس آتا ہے مجھے بتائیں آپ کے سامنے بلی اگر آگ میں جل رہی ہو آپ برداشت کر سکتے ہیں تو انسان کو آپ کیسے برداشت کریں گے نہیں کر سکتے تو میں جب اس طرح کے لوگوں کو کسی کو بدعقیدگی پہ دیکھتا ہوں یا اپنے خلاف نجائز دشمنی پہ دیکھتا ہوں میں ہی سوچتا ہوں کہ ایسے جب اس کو کیمل دین عذاب ہوگا تو مجھے فوراً اس پہ ترس آنا شروع ہو جاتا ہے آپ نے کسی دشمن پہ ترس کھانا ہے نا اس کی آخرت کو ایک دفعہ یاد کر لیں اس عمل کے سبب آخرت کا فیصلہ تو اللہ نے کرنا ہے لیکن اللہ کے نبی نے تو ایک وعدے کی ہے نا جو برائی کرنے والا ہے اس کو عذاب بگتنا پڑے گا یہ کوئی سٹوریاں تو نہیں ہیں نا اعوذ باللہ بن صالق قرآن میں اتنی وعدے آئی ہیں تو جب آپ اس کی آخرت دیکھیں گے پھر آپ کو اس پہ سبر آ جائے گا اور آپ کو اس پہ ترس آئے گا کہ یاد اس پہ ترس کھاؤ یہ تو اپنی آخر برباد کا ہاں دنیا اورینٹیڈ آپ ہوں گے پھر ظاہر ہے پھر بردار کرنا کرنا مشکل ہو جائے گا تو گریہ زاری کر رہی تھی قبر پہ بیٹھ کے نبیل اسلام نے فرمایا سبر کر تو اس نے کہہ دیا کہ تیرا کوئی بچھڑا ہوتا نا تو پھر میں تجھ سے پوچھتی وہ نبیل اسلام کو پچانتی نہیں تھی اور پیٹ تھی اس طرف نا اس وقت وہ غم کے علم تھی آواز بھی اس کی نہیں پچانی نبیل اسلام خموشی سے چلے گئے پیچھے کیسے بتایا وہ اللہ کے نبی تھا جس کو تُو نے جواب دیا وہ پھر روتی چلاتی حضور کی بارکہ میں یا رسول اللہ مجھے غلطی ہوگی میں سبر کر لیتی ہوں آپ فرمایا سبر صدمے کے آغاز میں ہوتا ہے اپنی روح راضی بھی کر لی ان میں سبر کر لی لوگ اثر کہنے ہیں چوٹی پھر سبر ہی کر لینا پورا روح راضی کر کے اینڈ تک کہنے ہیں سبر ہی کر لینا سبر تو ہوتا یہ ہے کہ آپ نے یعنی صدمے کے آغاز کے اوپر سبر کرنا وہ سبر ہے تو صبر و تحمل کے ساتھ اپنا وقت گزارے جلدہ